نواز شریف کے بازو میں وقفے وقفے سے درد ہے عارضہ قلب میں مقتلع مریض کے بازو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر نہیں جانے دیا گیا مریم نواز کے ٹوئے صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہن کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر صحافیوں اور آپویشن ناراکین کا احتجاج وزیر اطلاعات کو ہچانے کا مطالبہ تاج پورا کے علاقے برکت پورا میں گیس کی بندش نے مکینوں کا جینہ دو بھر کر دیا اہل علاقہ سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر آگئے شدید احتجاج مظاہرین کے گیس دو گیس دو کے نارے میو اسپتال میں صفائی عملہ تین ماہ کی تنخواہوں سے محروم صفائی کانٹریکٹر ملازمین کی تنخواہ لے کر رفو چکر ہو گیا اڑھائی سو ملازمین کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے اسپتال انتظامیہ نے ٹھیک ادار کو بلیک لسٹ کر دیا لاہور آئی کورٹ کے ورکرز ویلفر فنڈ میں بھیزاپکیوں کا انکشاف آڈٹ ریپورٹ نے لاکھوں روپے کی بھیزاپکیوں کا بھانڈہ پھور دیا ریپورٹ کے مطابق سابق اڈیشنل ریجسٹرار اتاور رحمان کو ساڑھے تین لاکھ کی غیر قانونی ادایگی ہوئی الڈی اے سٹی کے متاثرین کو پلوٹس کی الارٹمنٹ کا معاملہ عدالت عظمہ کے حکمات پر عمل درامت شروع الڈی اے سٹی فیز ون کی باقی ارازی پرائیویٹ ڈیویلپرز کے ذریعے حاصل کرنے کا فیصلہ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز گل بگ اور فتہ گھر سب ڈویشن میں کارروائی ہیں بیس پجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا لاو کالجز میں اداقلہ لینا ہے تو انٹری ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اداقلے کے لیے ہدایات جاری کر دی قانون کے ڈگری تین نہیں بلکہ پانچ سال میں مکمل ہوگی ڈی پی آئی کالجز پنجاب پروفیسر نسرلہ ورک کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا نسرلہ ورک کو چیرمین پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کے ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا اور پاکستانی کرکٹ کے میدانوں کے لیے اچھی خبر آسٹریل وی ونڈے کپتان ایرون فنچ اور بلے باز عثمان خاجہ پاکستان میں کھیلنے پر رضا مند عثمان خاجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہوا وہاں جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں جبکہ ایرون فنچ کہتے ہیں اگر پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوگی